بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن واحدكم حتی يحب لے آخیه ما يحب لے نفسی اوکمہ قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایمان کا ایک میار بتایا گیا اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے مسلمان بائی کے لیے پسند کریں اور جو کچھ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں کیا ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہمیں کوئی گالی دے کوئی ہماری عیبت کرے کوئی ہمارے خلاف کوئی غلط افواہ پھلائے کوئی ہم پر جھوٹا الزام لگائے اور کوئی ہمیں برا بلا کہے کوئی ہمیں ماں بات کی گالی دے تو یہ معاملہ ہم کسی اور کے ساتھ بھی نہ کریں یہ مہار ہم اپنے سامنے رکھیں کہ کسی کے ساتھ جو معاملہ ہم کر رہے ہیں تو وہی معاملہ اگر وہ چخص ہمارے ساتھ کرے تو پھر وہ ہمیں کیسا لگے گا اور اسی کے ساتھ ہم اس بات کو بھی غور کریں کہ اگر ہم سے کوئی قصور سردرد ہو جاتا ہے اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی ہے تو ہم بار بار اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں اور اگر کسی انسان کا ہے تو ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ بندہ میری غلطی معاف کر دے تو پھر کیا ہم دوسروں کے قصور معاف کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اف و درگزر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر پسند کرتے ہیں اس لئے اس میار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم ایمان حقیقی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے بھائی کے لئے پسند کرتے ہیں